سورہِ الک سورہِ الک کا تعرف مقامِ نزول سورہِ الک بکہِ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی پانچ آیتیں مَا لَمْ يَعْلَمْ تَكْ غَارِ حِرَا مِن نازل ہوئی آیات، کلمات اور حروف کی تعداد اس سورت میں ایک رکو انیس آیتیں، بانوے کلمیں اور دو سو اسی حروف ہیں الک نام رکھنے کی وجہ خون کے لوتھڑے کو عربی میں الک کہتے ہیں اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس کی مناسبت سے اسے سورہِ الک کہتے ہیں اس سورت کا ایک نام سورہِ اک رو بھی ہے اور یہ نام اس کی پہلی آیت کے شروع میں موجود لفظ اک رو کی مناسبت سے رکھا گیا ہے سورہِ الک کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں ابو جہل کی شدید مضمت بیان کی گئی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتدامِ انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمایا نمبر دو کراعت اور کتابت کی فضیرت بیان کی گئی نمبر تین یہ بتایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکنے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی نمبر پانچ اس سورت کے آخر میں ابو جہل کی مضمت بیان کی گئی اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں سورہ و تین کے ساتھ مناسبت سورہ علق کی اپنے سے ماہ قبل سورت و تین کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ و تین میں انسان کی تخلیق کی صورت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا اور اس صورت میں انسان کی تخلیق کا مادہ بتایا گیا ہے کہ اسے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے اقرأ بسم ربکا الذی خلق خلق الانسان من علق ترجمہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا اقرأ بسم ربکا الذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا تفسیر صراط الجنان میں ہے شان لزول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتداء اچھے خوابوں سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور غارِ حرامے جانے لگے اور کاشانہِ اکدس کی طرف لوٹنے سے پہلے وہاں کئی کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے اور اتنا عرصہ وہاں رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹتے اور وہ اسی طرح کھانے کا بندوبست کر دیا کرتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرامے تھے یعنی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا پڑھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑ کر بڑے زور سے دبایا پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھئے میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑ کر دوبارہ بڑے زور سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار دبایا پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ترجمہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے کلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے رب عز ودل کے نام کا ذکر کرو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا ہے اسے اپنے اس رب عز ودل کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا شرعی حکم یاد رہے کہ سورت کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے اور اگر تلاوت کرنے والا جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتداء میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجے ہے جیسے تو اس سورت میں ععوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا تاقید کے ساتھ مستحب ہے اگر تلاوت کرنے والا تلاوت کے درمیان میں کوئی دنیاوی کام کرے تو ععوذ باللہ اور بسم اللہ پھر پڑھ لے اور اگر اس نے دینی کام کیا مثلاً سلام یا آزان کا جواب دیا یا سبحان اللہ اور کلمہِ طیبہ وغیرہ عذکار پڑھے تو ععوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں اقرأ وردوکا الاکرم ترجمہ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا قریب ہے اقرأ پڑھو تفسیر صراط الجنان میں ہے دوبارہ پڑھنے کا حکم تعقید کے لیے ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوبارہ قرآت کے حکم سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ اور امت کی تعلیم کے لیے پڑھئے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا قریب ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب عز و جل سب کریموں سے زیادہ کرم والا ہے وہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتا اور ان کی نافرمانیوں پر حلم فرماتا ہے وہ اپنی نعمتوں کا انکار کرنے اور اپنے ساتھ کفر کرنے کے باوجود انہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا ترجمہ جس نے کلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا جس نے کلم سے لکھنا سکھایا تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی وہ رب عز و جل بڑا قریم ہے جس نے کلم سے لکھنا سکھایا جس کے ذریعے غائب امور کی پہچان حاصل ہوتی ہے کتابت کی فضیلت اس آیت سے کتابت کی فضیلت ثابت ہوئی اور در حقیقت کتابت میں بڑے منافع اور فوائد ہیں کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں اگر کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کو قید کر لو میں نے ارز کی اسے قید کرنا کیا ہے ارشاد فرمایا علم کو لکھ لینا اسے قید کرنا ہے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا تفسیر صراط الجنان میں ہے ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور جو انہیں سکھایا اس سے مراد اشیاء کے ناموں کا علم ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ترجمہ اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ انہیں اللہ تعالی نے تمام اشیاء کے علوم اتا فرمائے جیسا کہ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُونَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ترجمہ اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے ترجمہ ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے ابو جہل کو کچھ مال ہاتھ آ گیا تو اس نے لباس سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کر دیئے اور اس کا غرور و تکبر بہت بڑھ گیا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں فرمایا کہ ہاں ہاں بے شک آدمی اس بنا پر سرکشی کرتا ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی سے بے پروہ سمجھ لیا اے انسان تجھے یہ بات پیشے نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے تو تیری سرکشی و نافرمانی اور غرور و تکبر کا انجام عذاب ہوگا سورہ علق کی آیت نمبر چھے تا آٹھ سے حاصل ہونے والی معلومات ان آیات سے تین باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک مخلوق میں سے کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالی سے بے نیاز نہیں اور پوری مخلوق اپنی ہر حرکت اور سکون میں اپنے خالق و مالک کی محتاج ہے نمبر دو دنیا کی محبت اور مال پر تکبر غفلت کا سبب ہے حضرت عون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دو حریص سیر نہیں ہوتے نمبر ایک علم والا نمبر دو دنیا والا مگر دولوں برابر نہیں علم والا تو اللہ تعالی کی رضا مندی بڑھا لیتا ہے اور دنیا والا سرکشی میں بڑھ جاتا ہے پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا اور دوسرے یعنی علم والے کے بارے میں یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں نمبر تین مال و دولت اور منصب پر تکبر و غرور کرتے ہوئے جو لوگ اللہ تعالی کی احکامات پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام بہت برا ہے ترجمہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے تفسیر سرات جنان میں ہے شان نزول یہ آیتیں بھی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو معاذ اللہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اسی فاسد ارادے سے آیا اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ایسے پیچھے بھاگا جیسے کوئی کسی مسیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور آزا کامپنے لگے لوگوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا ہے ابو جہل کہنے لگا میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور دہشتناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عزو عزو جدا کر ڈالتے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کامل بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نماز پڑھنے سے روکنے کی وعید بعض مفسرین فرماتے ہیں اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّمَّنْ عَمَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ترجمہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے یاد رہے کہ اس میں وہ صورتیں داخل نہیں جن میں کسی کو نماز پڑھنے یا عبادت کرنے سے روکنا جائز ہے جیسے غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنے والے کو روکنا مکروح اوقات میں نماز پڑھنے والے کو روکنا شوہر کا اپنی بیوی کو نفل نماز پڑھنے نفلی روزہ اور نفلی اعتقاف کرنے سے روکنا وغیرہ یوں ہی مالک غلام کو اور عجیر خاص کو نوافل سے روک سکتا ہے مگر فقہہ فرماتے ہیں کہ جو کراہت کے وقت نماز پڑھنے لگے تو اسے نماز سے نہ روکو بعد میں مسئلہ سمجھا دو تاکہ اس آیت کی زد میں نہ آ جاؤ مزید یہ کہ اور بھی کچھ لوگوں کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے جیسے نہ سمجھ بچے یا دیوانے کو جسے پشا پکھانے کی تمیز نہ ہو جس کے موں سے کچھے پیاز یا لہسن یا حکا کی بو آ رہی ہو جس کے جسم پر بدبودار زخم ہو وہ بدمذہب جس کی مسجد میں آنے سے فساد ہو ترجمہ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا تفسیر سرات الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا دیکھو تو اگر نماز سے روکنے والا وہ کافر ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو وہ کتنے بلند مراتب حاصل کرتا اگر ابو جہل ایمان قبول کر لیتا تو اسے یہ مراتب ملتے کہ وہ مومن ہوتا پھر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے صحابی بن جاتا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزیز ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیارہ بن جاتا بیت اللہ شریف میں رہتا تھا اس لیے ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ پاتا وہ قوم کا سردار تھا اور اس کی وجہ سے اس کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آتے تو ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا سورہ علق کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ سے حاصل ہونے والی معلومات ان آیات سے تین باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک گدشتہ لوگوں کی سرکشی میں غور کرنے سے بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والوں کو ایمان کے ذریعے جو درجے نصیب ہو سکتے تھے وہ بعد والوں کے لیے ممکن نہیں نمبر تین بڑا بدنصیب وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اچھا موقع دے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے ترجمہ بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور مو پھیرا تو کیا حال ہوگا کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہاں ہاں اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے وہ پیشانی جو جھوٹی خطاکار ہے بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور مو پھیرا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذرا دیکھو تو اگر اس کافر نے مرتے دم تک آپ کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان لانے سے مو پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا کہ ابو جہل کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کو دیکھ رہا ہے تو وہ اسے اس کی جزا دے گا ہاں ہاں اگر وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دینے اور انہیں جھٹلانے سے باز نہ آیا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور وہ جھوٹے اور خطاکار شخص کی پیشانی ہے سورہ علق کی آیت نمبر تیرہ تسولہ سے حاصل ہونے والی معلومات ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کام اپنی طرف منصوب فرماتا ہے جیسے پیشانی کے بالوں سے گسیٹنا فرشتوں کا کام ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم گسیٹیں گے ترجمہ تو اسے چاہیے کہ اپنی بجلس کو پکارے ہم بھی جلد ہی دوزق کے فرشتوں کو بلائیں گے تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے جھڑک دیا اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں نوجوان سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا آپ جانتے ہیں کہ بکہ مکررمہ میں مجھ سے زیادہ بڑے جتھے اور مجلس والا کوئی نہیں ہے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ ابو جہل اپنی مجلس والوں کو پکار لینے کی دھمکی لگا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے اپنی مجلس کو پکارے اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی جلد ہی دوزق کے فرشتوں کو بلائیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے تربیزی شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابو جہل اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اسے اعلانیہ طور پر گریفتار کر لیتے سورہ علق کی آیت نبر سترہ اور اٹھارہ سے حاصل ہونے والی معلومات ان آیات سے تین باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے کہ ابو جہل نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی لگائی کہ وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ ہم صحابہ کی جماعت کو بلا لیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زبانیاں فرشتوں کو بلا لیں گے نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج آنے کو تیار ہے ورنہ کفار کی ہلاکت کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے نمبر تین عمر کا ہر سیغہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اور چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے جیسے یہاں عمر کا سیغہ تو ہے لیکن وجوب کے لیے نہیں بلکہ اظہار غزب کے لیے ہے ترجمہ خبردار اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ خبردار اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ تفسیر صراط الجلان میں ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے معاملے میں اس کافر کی بات نہ مانیں اور نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تعالی سے قریب ہو جائیں آیت سے حاصل ہونے والی معلومات اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں سیئیات کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالی کے قرب کے لیے ہیں نمبر دو سجدہ بہترین عبادت ہے کہ اس میں بندہ زمین پر اپنا سر رکھ کر اپنے اجز کا اظہار کرتا ہے اور زبان سے اللہ تعالی کی عظمت کا اقرار کرتا ہے اسی لیے ہر رکعت میں سجدے دو ہیں نمبر تین سجدے میں اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب عز وجل سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے تم سجدے میں کسرت سے دعا کیا کرو نوٹ یاد رہے کہ یہ آیت آیات سجدہ میں سے ہے اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے صدق اللہ العظیم